تو ناظرین پیش خدمت ہے سونگ بسانت والا آپ کے اپنے ڈیفیوں اور مائک کی طرف سے یہ دیکھو ابھی بھی جب فرق آ رہے دیکھو اس سیٹ سے بسا آئیے بس گنگیاں نہیں اڑانی آتیا یہ پتلے کرنے اس سے بھی زیادہ پتلے کریں پھر یہ دیکھو یہ موٹی ہے موٹی سیٹ یہ سیٹ پھر پتلی ہوگی یہ نظر آ رہے سیدھا تھیلہ بہت آسان ہے جو گول تھیلے یہ سب سے زیادہ مشکل گول تھیلہ بنانا ہوتے ہیں آ گیا بھئی آ گیا آ گیا آ گیا السلام علیکم اور بلکم بیک ٹو ڈی برینڈ نیو ویلوک کیسے آپ سب لوگ امید آپ سب خیریت سے ہوگی اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوگے آپ کا بھائی بھی بلکل ٹھیک ہے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے آپ لوگ بھی کہہ رہو کہ کس غریب کے ساتھ بھائی پالا پارے جائے تیسرا ویلوک ہے بھائی انہی کپروں میں بنا رہو بات تسائیے بارش اور یہ نہ مو ہاتھ دونے کا دل کرتے ہیں نہ کپڑوں پہننے کا دل کرتے ہیں ابھی نہ وہ تیلہ یہ لوگ کٹ رہے ہیں دیکھ لو ابھی نہ ان کو کٹنے تو تیلہ ہم اڑاتی ہے بھائی اپنا گڑڈہ ڈیٹ تاوہ اڑانے لگے ہیں ابھی ہم بس یار آپ لوگوں نے نہ دو کام کرنے ہیں اس ویلوک کے اندر ایک میرے بالوں کو اگنور کرنے ہیں اور ایک نہ میرے یہ نہ کپڑوں کو اگنور کرنے ہیں باقی نہ گڑڈہ اڑھائے کہ پیچا میچا کرتے ہیں ابھی بارش ہو کے اٹھی ہے بلکل ابھی ابھی اس آتما کو دیکھو ابھی بارش ہو کے اٹھی ہے جلی سے گڑڈہ ریڈی کر لیو یہ تو گیلا ہوگی ہے یہ دیکھو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں خیر ہے خیر ہے یار ابھی نہ ڈیٹ تاوہ چھوڑتے ہیں آپ پیچا میچے اپنی کوئی ٹیم والا نہیں ہے جس کے ساتھ پیچا کر رہے ہیں البتہ یار آگے پیچھے بوت ہے وہ دیکھ لو ان کے ساتھ اڑاتے ہیں پیچا کرتے ہیں اینی ویس ویلکم بیک ہو گیا آپ لوگوں کا اندر ویلوگ کے اندر تو یار جس نے ہمیں جوائن نہیں کیا جلدی سے جاکی کر لیں جوائن اور سبسکرائب جو باقی کا کام رہیتا تھا ہمارا تیلو کا گول تیلو کا کام سیدھے سارے ہمارے ہو گئے تیار سیکہ ہم نے دے دیا اب یہ دیکھو گول تیلہ ہمارا یہ تیار ہو رہے ہیں ان کے نا یہ سیڈے لازمی بات ہے پتنی کرو گے سیدھا تیلہ بہت آسان ہے جو گول تیلہ یہ سب سے زیادہ مشکل گول تیلہ بنانا ہوتا ہے مطلب کہ یار ہم نے سیڈے اس کی باریک کرنے اور درمیان میں میٹ میں موٹا چھوڑنا ہے ہے یہ لوگ کام کرتے رہی ہیں ہم نے اپنا گھڈا اڑاتے ہیں چھوڑیں یار زیادہ گھڈا پیچھا میچا کریں بارش ہونے والی بارش ہو گئی ہے اب یہ چلی نا وہاں آیا یہ سیڈے اپنا بھائی جان گڑڈے کا مزہ آئے گا نیچے ہوا نہیں چلے اس کو ہوا کو کیا کہتے بھائی جو ادھر ادھر ہوتی لیتی وہ ہوا چل دی اب ہمارا گڑڈہ نا فلسط کھڑا ہو گیا وہ دیکھو سامنے اور ایک وہ جو اوپر گڑڈہ ہے اب اس کے ساتھ ہماری گیم ہے سبھا کر جائے اس کے ساتھ گیم کرتے بھی پیچل لگیا گڑڈہ ڈیلے ہمارے ڈیلے ہوا گوڑا اتنا صد کھڑا ہے نا میں کہتا ہوں کہ بھائی ہیرو ہے ڈیٹھ تاوے کا یہ کمال ہے چھے نا پھرتا کدر نہیں ہے یا بھائی یہ اس میں زلالت ہے تاوہ ادھر ادھر لے جو لیکن ڈیٹھ تاوہ اگر ہم پھرائیں گے نہیں ٹور جائے گا مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے وہ دیکھو آپ کیسے کھڑا سیدھا 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 بھائی جان ایک گوڑا کار دی اچھا بھی ہمیں مخالف پارٹی یار اپنے نہیں ہے نا مخالف اپنوں کی ہونا بہت مزہ آتا ہے اب یہ دوسرے مخالف ہے یار ان کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کون ہے کون نہیں ہے ایک تو نا گھر میں نا چیز ہم نے سیٹ پہ رکھی ہونا وہ چیز ہمیں نہیں ملتی اتنی مشکلوں سے ٹوپی بھی ڈونڈنی پڑتی ہے وہ بھی ماما سے پوچھے ہو تو پھر ملتی ہے ایسے ملتی نہیں ہی ہمیں بات تو صحیح ہے ساتھ ساتھ نا گھڑا بھی اڑاتے جائے گی اور ساتھ ساتھ نا یہ تیلہ بھی کارتے جائے گی صحیح ہے دونوں کام ایک ٹائم بھی کر لے گی اب یہ بارش ہونے لگی تھی شکر ہے روشنی آگئی صبح تو بہت مزہ کی بارش ہوگی اب شکر ہے سینہ بھی ٹھیک ہو جائے گا بخار بھی ہارے گا زکان بھی ہارے گا سارا کچھ پیچھے کرتے جلی 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 اب یہ جو کونے ہیں اس کے جو گھول گھڑے کے ولید ادھر کری یہ یہ دیکھو پتلے ہے یہ پتلے کرنا اس سے بھی زیادہ پتلے کرے گی پھر یہ دیکھ لو یہ موٹی ہے موٹی ساتھ یہ ساتھ پھر پتلی ہوگی یہ نظر آ رہی ہے یہ ہم نے ایسی پتلی رکھنے کیونکہ ساتھ سے ہم نے گھڑا ہلکا ہی رکھنا ہوگا کہ یہ کاغذ میں آجے گی ساتھ سامنے ہمارا گھڑا کھڑا ہے ایسے نا یہ چھت بھی ساف کرو کہ پھر یہ گھڑا سی اڑے گا اب گھڑا اس کے ساتھ ہم نے باندھ کی ہے وہ دیکھو اڑ رہے ہیں ہم یہ چھت کی صفائی کر لیتے پھر گھڑا اتار کے نا آگے پیچھے کرتے ہوں ان کے ساتھ بس تھوڑا سا گھڑے اب نا ہمارے ساتھ نے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا بھائی وہ دیکھو گھڑا مارا ابھی بھی اتنا دور ہے وہ اوپر ہے وہ بارش شروع ہو گئی موٹے موٹے کترے بھائی تو گھڑا پھاٹ جے گا یہ واپس آجے کوشش تو یہ ہی ہے کہ واپس آجے ہمارے پر دوسرے گھڑے ہی نہیں ہیں وہ دیکھو جس سائکو اڑا رہا ہے اس کو جانتی ہو بلیکی بلیکی اس کا نام ہے بلیکی بلیکی جلدی جلدے پیٹھے آگے بھی گھڑے اتر کے پیچھے کرنے ہو لے کوئی ہے بھی نہیں آگیا بھائی آگیا 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 ابھی پھٹنے لگا تھے دیکھو اچھا سارا گیلا ہوئے گیلا اچھا سارا شکر ہے کہ بارش تیز نہیں اور اتر آیا ہمارا گھڑا دوبارہ جیسی بارش رکے گی پھر اڑائے گی پھر پیچھے کرے گی انشاءاللہ تب تک نہ تیلا بنا لے گی یہ دیکھو ابھی بیدہ فرق آ رہے دیکھو اس سائٹ سے یہ سائٹ سیدھی کرنی میں بتاتا ہوں صبر 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 ایک منٹ ایک دیکھو یہ گلائی پکڑی در سے ہم نے گلائی دیکھ رہا اس سائٹ سے صرف سے تھوڑا سا کرنا ہے اچھا نہ ورنہ تیلا ہمارا برابر تیار ہو گیا یہ دیکھو دوب بھی نکل آئی ہے جی ابھی ہم نے گڑا ہوتا آ رہا ہے دوب نکل آئی ہے ابھی لوگ پھر اڑانا شروع کر دیں گی یہ نا سیگ بھی لگے گا اس سے بھی سیدھا ہوتا ہے اسے نا سیگ لگائے گے نا اس سے بھی اگر پیسے کی طرف پیس پیس صحیح طرح شاہ جی یہ کام بھی تو کرنا پڑتا ہے نا اب کیمکل اتار ہو جسارا خراب ہوتا ہے جی ابھی نجیسی بارش رکی ہے نا ابھی گڑا اڑے گا پھر میں گڑا اڑاتا ہوں دیکھنا بھی یہ تیلا بن جینا یہاں پر دیکھ بان رہا ہے تھوڑا کام ہے یا تھوڑا کام ہے انشاءاللہ ایسا گڑھا بنے گا نا بس کیا کیا بلاغ میں دیکھنا بس موسم تو بہت فٹ ہو گیا یار اپنا انشاءاللہ بسند کا دن نزدیک ہوتے جا رہے نا تو بس لوگوں نے تیاریاں پکی کر لیا وہ قسم سے بھی دکھ ہم گڑھا نہیں لے کے آئے بس دیکھتے ہیں انشاءاللہ موقع جیسے ملے گڑھا لے کے آنا ہے تھوڑا بہت لے کے آئے گئے بسند تک شوک کرنا ہے اس کے بعد نہیں اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے فود بلاغنگ ہوگی ادھر ادھر کی ہوگی یار رمضان آجے گا پھر رمضان میں بھی کچھ کرے گئے پوری کوشش ہے اب دیکھتے ہیں گڑھا اڑ جائے یہ دیکھو جی سو یار ابھی نہ میں آگے ہوں گھر بھائی یہ دیکھ لو باقی کے تیلے سارے نہ یہ پڑے گئے تو یار ابھی بات میں جائے گے وہاں پر چھت پر کچھ کھا پی رہتے ہیں بھائی بھو بھی لگی ہے وہ بارش بھی نہ ہوتی ہے پھر رو گیتی ہوتی ہے پھر رو جی تم آجو جی تم آجو چلو یار ابھی کچھ کھاتے پھر رو حرم اب نہ میں روٹی کھا رہو اب تم نے تنگ نہیں کرنا سمجھ آئی نا خراب کر دو گی نا یہ پیپر یہ گردوں پوپر لگنا ہے گردوں پوپر یہ لگنا ہے نہیں لگ سنا کھائیں یا یہ دیکھو پراتھا انڈا او یہ میرا پھر انڈا جو بچے ہیں دو تو یار بابا جی روٹی شوٹی کھا لی ابھی جا کے پڑتے ہیں سر کی نماز پھر آتے دیکھتے ہیں یا تو ڈنڈا بنائے گے یا تو پھر بھائی گڑا اڑائیں گے دیکھ لو حالات کیسے ہیں کالے بادل آئے ہوئے بھائی مجھے تو مشکل لگ رہے کہ گڑا اڑائیں ڈنڈا البتہ بنا لے گے پھر یار کام نا مجھے رولے والا لگ رہے میں نے کہے چلو نماز پڑھ کے آتے ہیں گڑے کا نا گڑا اڑا لے گی یا تو تیلا سیٹ کر لے گی لیکن یہاں پہ تو بارش ہے بھائی چھت پہ چار ہی نہیں سکتے جاتے ہیں چھت پہ دیکھتے ہیں کون کون ہے گڑا نہیں اڑائی گے لیکن تیلا بنا لے گی خصہ آئے بس ایموشنلو ٹیمیج گڑیاں ہی اڑانی آر سے آم نے کل اڑائے گیا اور آج نہیں اڑائے گیا تو یار آپ لوگ کو پتہ لگی گیا ہوگا کہ یار یہ اگلا دن ہے کل ہو گئی تھی بارش اثر کی نماز پڑھ کے میں جیسے گیاں اوپر تو بھائی کوئی بھی نہیں تھا تو یار اکیلہ تمہیں تیلا بنا نہیں سکتا تھا اس وجہ سے بھائی آج بھی ہم تیلا نہیں بنا سکتے کیونکہ بھائی دو چار دن سے بارشی ہو رہی ہے ابھی نہ کاغذ کو لیوی لگا کر رہ دیتے کل انشاءاللہ تیلا بنا کے گھڑا تیار کرتے گا یہ ولاغ آگے پیچھے ہو جائے گا کیونکہ بھائی بہت سخت رول ہے پولیس کا بہت سخت رول ہے جسے کہتے ہیں بہت سخت جسے کہتے ہیں بات تو صحیح ہے تو ولاغ بہت لیٹ بھی آ رہے ہیں تو اس وجہ سے سوری تو ابھی جاتوں نے جلدی سے لیوی لگاتے ہیں گھڑا ہم نے لیا ہی نہیں ہے اپنے لے گھڑا ہی نہیں لائے یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا سب سے بڑی مسئبت ہوگی کوئی نہیں یار انشاءاللہ جو نہ ہوا وہ ہوگا جیسے ہی نا مجھے گھڑا لانے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ بسند کے لئے ہم اپنا مال لے آئے گے وہ تھوڑا سی لانا پڑے گا پچاس سو دانا لے آئے گے لیکن بسند منا لے گی اسی خوشی انشاءاللہ پوری کوشش ہے وہ میں آپ کو ریویل بھی کر دوں اپنا اپنا میں جو بھی لائے جو کچھ بھی لائے گھڑا شوڑا لائے جو سسٹم وہ وہ میں ریویل کر دوں پہلے سے یہ یہ گھڑا ہمارے پاس جو بنا رہے وہ تو آپ لوگ کے سامنے ہی ہے پوری کوشش ہے ریگولر ہو جن لیکن سکتی بہت زیادہ ہے اس وجہ اس سے معذرت آپ لوگ کو بتاتا ہوں میں کون کون سے نہ تاغذ لے کے آئے تھا پہلے بھی بتایا تھا لیکن پھر سے ایک دفعہ بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لو ہمارے پاس ہے بلیک یہ دیکھو ریڈ وائٹ یہ محرون یہ واپس بلیک اب نا سب سے پہلے جوڑتی ہے ریڈ جوڑ لے کے یا تو بلیک جوڑ لے کے اب بلیک جو ہے وہ چالیس بھائی چالیس کا پیپر ہے وہ جو ریڈ و وائٹ و براؤن ہے وہ بلکل چھوٹا پیپر ہے ہم سے یہ غلطی ہو گئے اس میں اب ہم سے بہت زیادہ جھوڑ لگانے پڑے گی اب نا ہمیں نا انجی ٹیپ کی ضرورت پڑے گی کاغذ بہت بہت انتیائی چھوٹا بھائی آٹے کا کاغذ ہم لے آئیے یہ دیکھو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگی اتنا سا اور اپنا انجی ٹیپ لاس میں ضرورت پڑے گی اب بھی نہ سارے جوڑ لگاتے ہیں کم از کم نہ بارہ کاغے کے جوڑ لگاتے ہیں اب بھی نہ ریلاغ تکٹنگ کر لے گی بلوگ میں بھائی رات کو بنا رہوں پاگل ہوگی یہوں دیکھو ٹائم گیارہ ہو رہے ہیں اور اسے میں بھائی رات کو بھی نہ سوڑ لے اور آرام سکون سے بھائی جلدی جلدی سے لے گی اس کے لئے آپ کو ایک بڑی سی چیز چاہیے ہوگی مطلب کہ یا اتنی سٹریٹ چیز چاہیے ہوگی جس کی وجہ سے جوڑ لگتے ہیں مطلب جوڑوں میں ایسے جوڑ لگانے ہیں کوئی ہم کاریگر تو ہیں نہیں لیکن پھر بھی اتنا کوئی صاف جوڑ لگے کہ اوپر نیچے نہ ہو بڑا گنہ ہے سیدھا ہی آنا چاہیے ہم نے لیوی بھی تیار کر لیے تیری لیوی گئی بھائی یہ لیوی ہم نے تیار کر لیے اس کے اندر ہم نے تینی ڈالی ہے گرم پانی ڈالی ہے اور بھائی سیڈی سی لیوی ڈالی ہے اور صحیح ملکل ٹھیک لیوی بان گئی ہمارے پاس دیکھو یہ چیز بھی آگئی ہے اس کی مدد ہے ہم کونوں پر رکھیں کہ اوپر لیوی لگائے گے ساریوں نے اور جوڑ بنائے گے سارے جار تو ناظرین پیش خدمت ہے سونگ بسانت والا آپ کے اپنے ڈیفی ہونا مائک کی طرف سے میاں بلال کہتے ہیں شوک گلان ڈال نہیں ہوندے چھتان تو پکڑے جاوندے بڑے بڑے نے ڈالش بیگر ہوندے گئی وہ یونیورسٹی پہلے ہی ہفتے میں اس کے بائی فرینڈ اور ویسے تو ابھی ہم فل وائیڈ بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ جب دوسرا یا تیسرا گوڑا بنائے گے وہ فل کانٹراس میں بنا لے گے ریڈ وائیڈ ہو جائے گا بلیک وائیڈ ہو جائے گا ایسے کلر دے گیا ڈیفیرنٹ کلر ابھی پہلا گوڑا تے سو جسے یہ فل ایک گر لگا بناتے ہیں یہ جو جوڑ ہے یہ بڑی باری کسی بڑا ہے ایسے زیادہ سے زیادہ جوڑ ہے ایسے تمہیں اس ٹائم آرام نہیں ہے سو جو ہم کام کر رہے ہیں بس یار تھوڑا سا کام رہے گیا بس جلی سے شیٹے پوری کرتے ہیں بارہ تاوی جلے بارہ ہوگا یا بارہ سے بڑا ہوگا لیکن بارہ ضرور ہوگا انشاءاللہ سب کچھ ریڈی ہوگیا تھوڑی سی شیٹے رہے گئی ہیں انشاءاللہ جلی سے کرتے ہیں بھائی میں تو تھکیوں فل تھکیوں تو ناظرین پیش خدمت ہے سونگ بسانت والا آپ کے اپنے ڈیفی ہونا مائک کی طرف سے میاں بلال کہتے ہیں شوک گلان ڈال نہیں ہوندے چھتا تو پکڑے جاوڑتے بڑے بڑے نے ڈالے بیگر ہوندے گئی وہ یونیورسٹی پہلے ہی ہفتے میں اس کے بائے فرینڈ چار پانچ بن گئے فروری فائنلی ہمارا کوئی دس فٹ کا بھائی یہ گھٹ ہے دس فٹ یہ نکلنے بھی نہیں جگہ کم پڑھ جائے گی اس لئے ہم نہ کدھر روڑ بنایا گیا گھر میں ہمارے بان نہیں سکتا تو پوری کوشش ہے ابھی نہ ہم جتنا ہم سے ہو سکے کہ ہم نے کہا یہ ٹائم ہو گیا ایک بھائی کو دیکھو ایک اس لئے نے محنت کی ہے تو آپ جلدی سے اس کا کام کرتے ہیں ختم وہ اس کو رکھتے ہیں کل ملے گی آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تھاگی ہوں قسم سے بس تو تب ہی بھول دے ہاں یار تھاگی ہیں اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ولاغ کو اینڈ لائک اور سبسکرائب کرنا لازمی محنت جاری ہے انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ بس انگلے گئے بس کچھ نہ آگسہ پیش نہ آجائے انشاءاللہ نیکس بلاگ میں ملتے ہیں بہت صد تھا کہ ہم بس سونے کی تیاری کرتے ہیں اللہ حافظ